اسلام علیکم دوستو جیسا کی آپ سب جانتے ہیں آج کل اون لائن سٹڈی کا جمانہ ہو گیا ہے یوٹیوب پر آپ کو ہر سبجیکٹس کی اون لائن کیوشن آنسرز مل جائیں گے لیکن آپ پائیں گے کہ آپ کو اردو کے کیوشن آنسر جب آپ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں تو شاید بہت کم تعداد میں ملیں گے یا پھر نہیں ملیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ جو ملٹی میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے اس کو پڑھائی میں بھی اردو سبجیکٹ میں بھی ہم اس کا استعمال کریں آج ہم سب سے پہلے شروعات کر رہے ہیں حروف تحجی سے ریلیٹڈ سوال اور جواب کی سب سے پہلی ویڈیو میں ہم صرف آج دس سوال اور جواب کی تیاری کریں گے اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل ہیں اس کو کلک کر کر آگلی ویڈیوز کے لیے ریمائنڈر کے لیے ڈالیں اگر آپ ساتھیوں کا ریسپونس ویڈیو کے لیے اچھا رہتوں میں کوشش کروں گا اور بھی زیادہ سے زیادہ ویڈیو اردو سبجیکٹس کی ریٹ، سیکنڈ گریڈ، فس گریڈ کے لیے آپ کی لیے بناوں تاکہ آپ کتاب پڑھ کر بھی تیاری کر سکتے ہیں لیکن کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ میں آواز بھی سنتے ہیں اور آج کل انٹرنیٹ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہر بچہ موبائل ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا ہم چاہتے ہیں کہ موبائل ہاتھ سے نہ بھی چھوڑے تب بھی وہ اپنی تیاری کرتا رہے تو حروفت ایج جی کہ آج ہم سب سے پہلے دس سوال کی تیاری کریں گے پہلا سوال جو میں آپ سب سے کرنا چاہوں گا آپ کو جواب اپنے مند میں سوچنا ہے ٹھیک سے پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہم آپ کو جواب بھی دکھاتے رہیں گے پہلا سوال جو ہے اردو میں حروفت تہجی کی تعداد کتنی ہے اس میں چار اوپشن دیئے گئے اس میں پہلا اوپشن ہے سی تیس بے اڑتیس جین انچالیس اور دال چالیس ساتھی اگر آپ نے اس سے پہلے کبھی حروفت تہجی کی سوال جواب پڑھے ہوں گے تو آپ کو ضرور یہ یاد رہا ہوگا لیکن اگر یاد نہیں ہے تو ابھی آپ اندازہ لگائیں یہ حروفت تہجی کی تعداد اردو میں ہے کتنی الفہ بیٹس آف اردو تو جواب آپ کے سامنے ہے حروفت تہجی کی تعداد اردو میں 38 ہیں سوال نمبر دو کیوں اور بڑھیں گے مندرجہ زیل میں خالص عربی حرف کونسا ہے یعنی جو آپ کو جو اپشنز دیے گئے ہیں ان میں سے عربی زبان کا خالص اردو خالص عربی زبان کا حرف کونسا ہے پہلا اپشن ہے سے دوسرا ہے سین تیسرا ہے شین اور چوتھا ہے لام ساتھیوں بتائیے آپ کو اپنے مند میں رکھنا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کا جواب ہے سے عربی زبان کا حرف جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ سے تیسرا سوال ہے دوستو ان میں سے خالص عربی حرف کونسا ہے پہلا اپشن ہے گاف دوسرا اپشن ہے کاف تیسرا ہے دال اور چوتھا ہے کاف اور صحیح جواب ہے کاف خالص عربی حرف کاف بڑا کاف جس کو ہم بولتے ہیں اس کے بعد چوتھا سوال آپ کے ان میں سے خالص عربی حرف کونسا ہے ریٹ میں اور سیکنڈ گریڈ میں وغیرہ میں اس طیب کے ایکیوشن بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی بھی تیاری کر لے تو ہم آسانی سے اس کے جواب دے سکتے ہیں ان میں سے خالص عربی حرف کونسا ہے اپشن ہے زے زے زال جیم اور کونسا عربی حرف قدیم فارسی میں پائے جاتا ہے یعنی ان میں سے جو کونسا عربی حرف ہے جو فارسی میں پائے جاتا ہے اپشن ہے ہے زواد زوی زال اور جواب ہے زال 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 فارسی کا حرف ہے اور ہمارا اگلے سوال جو کی ہے چھٹا وہ ہے خالص فارسی حرف کونسا ہے خالص فارسی حرف کونسا ہے ہمارا اپشن ہے زے زوے زے اور زواد خالص فارسی حرف اور جواب ہے زے زال یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے فارسی کا حرف اگلے سوال ہے ہمارا ساتھوہ ان میں خالص ہندی حرف کونسا ہے خالص ہندی کا حرف اپشن ہے تے تے سے توے تے تے سے توے اس کا زواب ہے تے تے خالص ہندی حرف ہے اگلے آٹھوہ سوال ہے ان میں سے خالص ہندی حرف کونسا ہے ان میں سے خالص ہندی حرف کونسا ہے اپشن ہے ڈال زال رے زواد اور اس کا جواب ہے ڈال دوستو اس کا جواب ہے ڈال ڈال اور ٹے جن کے اوپر توی لگی ہوئی ہے چھوٹی سی یہ ہندی کے حرف ہے اگلہ ہمارا نوا سوال ہے ان میں سے خالص ہندی حرف کونسا ہے اپشن ہے شین پے چے اور ڈے آپ کا جواب ہے ڈے اگلہ سوال ہے ہمارا دسوہ اور اس ویڈیو کا آخر سوال اردو میں حروف اللت کی تعداد کتنی ہے یہ سوال پہلے بھی کے بار پوچھا جا چکا ہے کمپٹیشنز میں اردو میں حروف اللت کی تعداد کتنی ہے اردو میں حروف اللت کی تعداد دوستو گیس کیجئے اگر آپ کو یاد ہے تو من میں رکھئے اپشن سے دو تین چار پانچ اور اس کا صحیح جواب ہے حروف اللت کی تعداد تین ہے دوستو یہ ہمارا پہلا ویڈیو تھا ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمیہ رہی ہو ہم اور زیادہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے سے اچھے ویڈیو اردو میں پروائیڈ کر آ پائیں اور دوسری تقنیقوں کا استعمال کرتے ہو اچھے س اچھے ویڈیو سوال جواب ہم آپ دے پائیں آپ آپ غزار عشاء کی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں کو بتائیں تاکہ وہ اردو کی تیاری کر کے اچھے سے اچھے مارکس لائیں اور سیلیکٹ ہو کر ہمارے دیش کے بچوں کو آگے بڑھانے میں صحیح شکشہ دینے میں سیوک کریں جائے ہن جائے بھارت اسلام علیکم